سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز ناظرین آج پورے پاکستان اور پاکستان کے علاوہ پورے برے سے غیر میں قائد عاظم محمد علی جناح کی برسی منائی جا رہی ہے قائد عاظم محمد علی جناح بانی پاکستان 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا فانی سے کوچھ کر کے اپنے حقیقی رب سے جا کے ملے تھے ناظرین قائد عاظم محمد علی جناح کی وفات آج کے روز ہوئی لیکن ایک سوال جو اکثر سامنے آتا ہے کہ کیا قائد عاظم محمد علی جناح کا جنازہ ایک دفعہ پڑھایا گیا یا قائد عاظم محمد علی جناح کا جنازہ دو مرتبہ پڑھایا گیا تو اس حوالے سے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ کیا قائد عاظم محمد علی جناح کا جنازہ ایک دفعہ پڑھایا گیا یا قائد عظم محمد علی جناب بانی پاکستان کا جنازہ دو مرتبہ پڑھائے گا ناظرین بانی پاکستان محمد علی جناب کی وفات صرف بہتر سال پرانا واقعہ ہے مگر اب بھی ان سے وابستہ کچھ واقعات ایسے ہیں جن کی تفصیلات واضح نہیں جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ کیا قائد عظم محمد علی جناب کا جنازہ ایک مرتبہ پڑھائے گا یا نماز جنازہ دو بار ادا کی گئی مورخین کا اصرار ہے کہ یارہ ستمبر انیس سو ارتالیس کو انتقال کے بعد محمد علی جناب کی نماز جنازہ صرف ایک مرتبہ ادا کی گئی لیکن کچھ ہلکہ احباب کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ دو مرتبہ ادا کی گئی یعنی کہ ایک مرتبہ اہل سنت کے طریقے سے اور ایک مرتبہ اہل تشیعہ اسنہ اشری کے طریقے سے جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی گئی ناظرین کہا جاتا ہے کہ محمد علی جناب سے نیاز مندانہ مراسم رکھنے والے مولانا انیس الحسنین رزوی کا اس سلسلے میں یہ کہنا تھا کہ محمد علی جناب کی بہن فاطمہ جناب نے ان سے اسنہ اشری طریقے سے تجہیز و تکفین کے لیے کہا تھا مولانا صاحب کے مطابق یارہ اور بارہ ستمبر کی درمیانی رات تھی وہ اپنے گھر میں سو رہے تھے دروازے پر دستک ہوئی انہوں نے دروازہ کھولا تو بتایا گیا کہ قائد عظم محمد علی جناب کا انتقال ہو گیا ہے اور محترمہ فاطمہ جناب نے ان کو گورنر جنرل ہاؤس بلایا ہے جس وقت وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے تو فاطمہ جناب نے بیگم نصرت عبداللہ حارون کے ذریعے اس خواہش کا اظہار کیا کہ قائد عظم کے غسل اور تکفین کا ذمہ داری آپ ادا کریں اور شیعہ اسنہ اشری اس طریقے سے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے جس کے بعد مولانا انیس الحسنین نے بڑے امام بارہ میں جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ جس کے بعد مولانا انیس الحسنین کا کہنا ہے کہ انہوں نے خارہ در کے بڑے امام بارے میں قائد عظم محمد علی جناب بانی پاکستان کا جو ہے وہ ان کو غسل اور کفن جو ہے وہ پہنایا ان کو غسل دیا اور بانی پاکستان کا عظم محمد علی جناب کی میت کو غسل دیا اور کفن پہنایا جس کے بعد وہاں پہ ان کی نماز جنازہ اہل تشریعہ اسنہ اشری کے طریقے سے ادا کی گئی اور اس کے بعد وہاں سے ہزاروں کی داداد میں جو لوگ موجود تھے تدفین کے مقام پہ وہاں پہ جب میت پہنچی تو علامہ شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں وہاں پہ دوبارہ نماز جنازہ ادا کی گئی تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قائد عظم محمد علی جناب کی نماز جنازہ جو ہے وہ دو مرتبہ ادا کی گئی تھی ایک مرتبہ اہل تشریعہ اور ایک مرتبہ اہل سنت کے طریقے سے